خبر ہے کہ شعالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا معاملہ زلعی انتظامیاں اور تاجر آمنے سامنے ہیں پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ہے ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے جانتے ہیں عمران مالک سے عمران مالک شعالم مارکیٹ کا معاملہ تو حکومت کے گلے کی حدی بن چکا ہے آج بلکہ چونکہ یہ آپریشن آج سے تین ہفتے پہلے شروع کیا گیا تھا اور آپریشن جو ہے وہ لگاتار ابھی بھی مشن کلین لہور کے طور پر جاری ہے اور وہاں پر متعدد جو ہے وہ پلازے بھی گرا دیا گیا ہیں اور تمام برامدے بھی صاف کروائے گیا ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری جگہوں پر جو ہے وہ ابھی بھی پلازے جو ہے وہ برا جمعان ہے اور وہاں پر پلازے جو ہے ان کو ختم کرانے کے لیے ان کو واقضر کرانے کے لیے جو تاجر ہے وہ وزیرالہ پنجاب سے درہاز کر چکے ہیں کہ جی اس کے حوالے سے آپ کمیٹی بنائیں جس کے اوپر آج ایک وزیرالہ پنجاب نے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار نے شالم مارکٹ انٹر انکروچمنٹ پر آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس پر آج نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کی کافی لاہور نیوز نے حاصل کیا ہے سینئر وزیر پنجاب عبداللہ لیمہان کو کمیٹی کا کنوینگر بنا دیا گیا ہے جبکہ وزیر انڈسٹری میاں سنان اکبال میمبر ہوں گے اس کمیٹی کے وزیر ریوینیو اور سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو سیکرٹیو لوکل گورنمنٹ سیکرٹیو انڈسٹری ممبران میں شامل ہے جبکہ کمیشنر لاہور ڈویجن ڈکٹر مجتبا پراشا جو ہیں وہ سیکرٹی کمیٹی ہوں گے اور ڈی سی لاہور سالیہ سید کمیٹی کی ممبر ہوں گی کمیٹی شالم مارکٹ کا تمام طرح ریکارڈ جو ہے ریوینیو کو پرتال کے بعد پیش کرے گی شالم مارکٹ میں ریوینیو رولز کے مدد نظر ریکارڈ پر اپریشن کیا جائے گا جبکہ کمیشنر لاہور ڈویجن کمام ریکارڈ ایک ہفتے میں پیش کریں گے کمیٹی کے سامنے کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون کون سے پلازے جو ہیں وہ غیر قدونی ہیں جو سرکاری لینڈ پر بنایا گیا ہے جو قبضہ مافیا نے جن سرکاری لینڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو کس طرح سے وازدر کروایا جانا ہے کس طرح سے پلازے گروایا جانا ہے ٹھیک ہے بنجاب حکومت کی جانب سے آج رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے شکریہ عمران مالک